اسلام علیکم مولانا علیکم السلام مولانا ہم شاید آدھری سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا ساوہ آپ کو یہ بول رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہماری چھاند کے طرف سے جو اسیم رضوی نے جو آپ خیلائی ہیں جو قرآن کے آیتوں کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے جو کوٹ کو ہے نا پل پیٹیشن دے گیا ہے جو آپ اس مدون کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے شبیہ امون آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُو نَزَلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَبْزُونَ کلامِ مجید کی سورہِ عِجْر کی آیت نمبر نائن ہے جس کی ہم نے کلاوت کی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ یہاں پر اعلان یہ کر رہا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ کلام اللہ کا کلام ہے کسی بندے کا کلام نہیں ہے نازل کرنے والا وہ ہے اپنے کلام کو معصوم فرشتے کے حوالے کیا اور وہ معصوم فرشتہ معصوم کے سینے پر لے کر نازل ہوا جسے سینہ محمد برداشت کرتا رہا جیسا پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ وَمَا يَنْتَقُوا عَلِ الْحَوَاجِنْ حَوَاجِ لَا مَحِنْ لِوْحَا ہمارا حبیب وہ ہے کہ جو بغیر وہی کے کلام ہی نہیں کرتا ہے جب اللہ کا نبی بغیر وہی کے کلام نہیں کرتا تو پھر یہ جو وسیم رزمی جیسا ملہون کہہ رہا ہے کہ قرآن کی چھبیس آیات جو ہے قرآن سے ڈلیٹ کر دی جائے نکال دی جائے اور اس نے ہائی پورٹ میں مقدمت آئے کیا ہے سپریم پورٹ میں جہاں بھی گیا ہے ملو دیکھئے اگر یہ آپ کے اور میری بات ہوتی تو میں مان سکتا تھا یہ وعدہ الہی ہے اللہ نے ہی اللہ کا کلام ہے اللہ ہی نے نازم کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے ہر زمانے میں سلمان رشنی پیدا ہوا اس نے بھی ایک زمانے میں بغاوت کی تھی لیکن جب زمانہ بزمانہ کوئی سلمان رشنی پیدا ہوگا وصیم جیسا لوگ پیدا ہوں گے تو پھر اللہ کسی خمینی کو پیدا کرے گا اور جب خمینی کو پیدا کریں گے تو پھر وہیں واجب القادل ہیں پردو کی زندگی گوزارے گی پھر ان کو زمین پر آزاد رہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کے زمین ہے جس کے اللہ کے کلام سے انکار کیا جا رہا ہے افسوس صد افسوس ہے میں عالم اسلام ملت اسلامیہ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اعتبار سے آپ لوگ مطمئن رہے نہ یہ ملون سنی ہے نہ یہ ملون شیعہ ہے یہ ناجالس کا مذہب کیا ہے اور حق تو یہ بنتا ہے علومہ سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسے ملون کو نہ اپنے قبرستان کو دفن کرنے دیا جائے اور نہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑی جائے ایسے لوگوں کو مسلمان کہنے کا بھی حق نہیں ہے جو کلام الہی کی عدولی کرتے ہیں حضرات اس ملون کا بھائی کٹ کیا جائے اور پھر ہم آپ کے خدمت میں قرآن کے اور آیت آپ کے رکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر چودہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَعِذَا لَكُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا عَابَنْنَا وَعِذَا خَلَوْا الْا شَيَاطِينَهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَقْمِ النَّوَانَا نَحْنُ مُسْتَازِرُونَ کیا مطلب پروردگارِ عالم آیت نمبر چودہ سورہ بقرہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب یہ صاحبانیں ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان پہ آئیں اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں تمہاری ہی ساتھ ہیں ایمان والوں کے ساتھ الگ سودا بے ایمانوں کے ساتھ الگ سودا اور ہم تو صرف صاحبانی ایمان کا مذہب اڑھاتے ہیں تو اس کو صاحب ایمان نہ سمجھے اس کو حق نہیں ہے مسلمان کہنے کا جو سیکنڈ سیکنڈ میں منٹ منٹ میں لہا و لہا اپنا تین اور ایمان بدلتا یہ کلام پاک کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے اللہ اس کلام کی حفاظت کرنے والا ہے اس کا یہ کلام ہے اس نے نازم کیا وہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور یاد رکھئے اگر ہمارا مذہب اور یہ قرآن لا وارث ہوتی تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا مٹ جائے گا ابھی اس قرآن کا محافظ اور وارث زندہ ہے جو پردہ غیبت سے ہماری مدد اور رسولت کر رہا ہے نہ جانے کیسے کیسے آیا اور چلے گئے لیکن جب تک زمانے کا امام زندہ ہے نہ مذہب اسلام مٹ سکتا ہے نہ اسلام کے قوانین ختم ہو سکتا ہے نہ الہی قانون ختم ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ بھول گئے سرکسر تجری کی کربلا جب باد شہادت امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا تو سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کر کے نوک نیزہ پر بتایا کہ تو ہمارے جسم سے سر جدہ کر سکتا ہے ہمارے لبوں سے قرآن جدہ نہیں کر سکتا کیا یہ سمجھ گیا تو یہ وارث قرآن نہیں ہے جس طریقے سے شہادت کے بعد بھی حسین کے لبوں سے قرآن جدہ نہیں ہوا اسی طریقے سے آج بھی قرآن سے امام زمانہ جدہ نہیں یہ غیبت سے رہ کر اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے یزید آتے رہے جاتے رہے مر گئے مٹ گئے کوئی نام لینے والا نہیں ہے لیکن آج بھی حسین زندہ ہے حسین کا کلام اور حسین کا بیان بھی زندہ ہے تو لہٰذا ہم شاہی عزاداری چینل کی جانب سے مچھل پٹنم سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم وسیم جیسے مرکون کا بائیپارٹ کرتے ہیں اس کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے یہ قابل لانت ہے اور اس کو تشیعیوں کا ملہ نہ سمجھ لیجئے گا یہ ہمارا کوش نہیں لگتا ہے جو قرآن اور اہل بیعت کا نہیں ہے تو وہ ہمارا کیا لگتا ہے ہم اس کے مخالفت کرتے ہیں اس کے خلاف بیان دیتے ہیں یہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے یہ عزاداری اور جملہ مومنین کیونکہ میں مجلس پڑھنے کے لئے مسئل پٹنم آیا تھا تو مومنین کا اسرام رہا تو اس کے بعد مجھ سے یہ ایک چھوٹا سا بیان لیا گیا اور میں اس کے احمد نظر رکھتے ہوئے حالات حاضرہ کو احمد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ارزت کر رہا ہوں شاہی عزاداری چینل کی جانب سے کہ اس کے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ شیعہ نہیں ہے تمام ملت اسلامیاں آپس میں اتحاد بنا کر رکھیں اور ایک دوسرے کو بھرپوس ساتھ دیں جیسے قرآن نے کہا ملجور کے چل کے ساتھ سے جلیں گے اسی طریقے سے ہماری زندگی گزرتی رہے گی وہ دن قریب ہے کہ جب یہ لوگ مٹ جائیں گے باقی رہے گا تو اسلام کا پرچم باقی رہے گا اللہ کا کلام باقی رہے گا وآخر دامانا ان الحمد باللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ